بسم اللہ الرحمن الرحیم نظار بن علیاس کے سامنے رکھتی ہوئے کہا اے ابن علیاس میں نے اس نقدی کے عوض تمہیں اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو سماک بن خرشہ کی پیچھے لگایا تھا اور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماک بن خرشہ کا تاقب کرنے کا صحیح حق ادا کر چکا ہے لہٰذا تم اس نقدی کے حق دار ہو نقدی کی یہ تیلی سمبالو اور تم تینوں آپس میں بانٹ لو کیونکہ تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر سماک بن خرشہ کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی یہ ایک علیدہ بات ہے کہ سماک بن خرشہ ان ویرانوں کے اندر تم پر غالب رہا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا اب تم تینوں اس تیلی کو سنبالو اور میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ سماک بن خرشہ پر حملہ آور ہونے کا کوئی ہیلا کوئی جتن ضرور ڈون نکالو عدیم بن سائدہ پھر توڑی دیر تک خاموس رہا آخر اس نے کچھ سوچا اور کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس نے پھر نظار بن علیاس ربہ بن مازن اور عبید بن زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے میرے تینوں عزیز ہو میرے ذہن میں ایک لائے عمل آتا ہے اگر تم اسے عملی صورت دے سکو تو میرے خیال میں تم اس سماک بن خرشہ کو ضرور موت کے گاٹ اتار سکتے ہو اس پر ربہ بن مازن نے چونکر پوچھا اے ابن سائدہ وہ کیا لائے عمل ہے جو تم نے سوچا ہے جلدی بتاؤ اگر وہ قابل عمل ہوا تو ہم ضرور اس کی تعمل کر کے سماک بن خرشہ کو موت کے گاٹ اتار کر اس سے اپنے مرنے والے بائیوں کا انتقام لے گئے عدیم بن سائدہ نے ایک بار باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا پھر اس نے کہنا شروع کیا میرے ساتھیو ایسا کرو کہ تم دونوں یہیں دومتن جندل کی ایک سرائے میں قیام کرو جبکہ نظار بن علیاس مدینہ کی طرف جائے وہاں یہ سماک بن خرشہ سے ملے اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرے کے چونکہ سماک بن خرشہ نے طبو کی طرف جاتے ہیں اسے قتل نہ کر کے اس پر ایک احسان کیا ہے دہازہ وہ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے اور سماک بن خرشہ سے کہے کہ میں نے عبیل بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کر لیا ہے اور دومتن جندل کا وہ مکان بھی دیکھ لیا ہے جس میں عبیل بن جاسر اور خویلہ رہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں عبیل بن جاسر اور خویلہ کے متعلق سن کر یہ سماک بن خرشہ چونک اٹھے گا لہٰذا ابن علیاس وہ ضرور تمہارے ساتھ دومتن جندل آئے گا تاکہ خویلہ کو حاصل کرنے کیلئے وہ عبیل بن جاسر سے انتقام لے سکے اور اے ابن علیاس وہ جب دومتن جندل کی طرف آئے گا اور جس سرائے میں بھی وہ قیام کرے گا تم اس کی اطلاع رباہ بن نوازن اور عبیل بن زیب کو کر دینا پھر یہ دونوں بلکہ تم بھی ان کے ساتھ ہو لینا اور تم تینوں مل کر اس سرائے میں سماک بن خرشہ پر اچانک حملہ آور ہونا اور اسے موت کے گاٹ اتار دینا اس طرح تم سب سماک بن خرشہ سے اپنا انتقام بھی لے لوگے اور اس کے ساتھ ساتھ اس قدیم اور خوناک دشمن سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور سنو اے ابن علیاس اگر تم تینوں مل کر میرے اس لاعمل کو تکمیل کر سکو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور بھی رقم دوں گا اور اس قدر دوں گا کہ جس سے تم تجارتی لیند دین کر کے اپنی زندگی احسن طریقے سے گزار سکو گے اب تم بولو اس سلسلے میں کیا کہتے ہو نظار بن علیاس نے عدیم بن سائدہ کی گفتگو سننے کے بعد بڑی خوشی اور مسرط کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے ابن سائدہ تمہارا یہ لاعمل قابل عمل اور پہترین ہے یہ دونوں ربح بن مازن اور عبید بن زیب اس سرائے میں قیام کرتے ہیں جو تمہاری حویلی کے بالکل سامنے والے حصے میں ہے جبکہ میں آج اور ابھی مدینہ کی طرف جاؤں گا وہاں میں سماک بن خرشا کو اپنے بروسے اور اعتماد میں اتارنے کی کوشش کروں گا عدیم بن سائدہ تم جانتے ہو کہ سماک بن خرشا ایک انتہائی زیرک اور خولناک انسان ہے اور اسے دھوکہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے تم مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سماک بن خرشا کا عبیل بن جاسر اور خویلہ سے کیا تعلق اور رشتہ ہے نظار بن علیاز کے اس تفسار کے جواب میں عدیم بن سائدہ توڑی دیر تک گردن جکا کر کچھ سوچتا رہا پھر اس نے ذرا غور اور انہماک سے ان تینوں کی طرف دیکھا پھر وہ کہہ رہا تھا اے میرے دوستو یہ خویلہ خیبر کی رئیس ابی حقیق کی بیٹی ہے اور یہ عبیل بن جاسر ابی حقیق اور اس کے بیٹے سلام بن ابی حقیق کے باغات اور ان کی زمینوں کی دیکھ بال کرنے والا تھا اس کے بعد ابن سائدہ نے ابی حقیق اور خویلہ کی اسلام قبول کرنے خویلہ کی اپنے باپ اور اپنے غلام لمیس کے ساتھ یمن کی طرف روان گی اور وہاں سے واپسی پر عبیل بن جاسر اور پانچ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ابی حقیق اور لمیس کو قتل کرنے اور خویلہ کو اٹھا کر خیبر کی حویلی میں بند کر دینے اور اس کے بعد عبیل بن جاسر کے بہاں سے خویلہ کے ساتھ پرات ہو جانے کے سارے واقعات تفصیل کے ساتھ سننا ڈالے تھے اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح اور کن حالات میں خویلہ اور ریتہ کی سماک بن خرشہ سے منگنی ہو چکی تھی اور ریتہ کے بعد خویلہ بھی سماک کے ساتھ شادی کرنے والی تھی اور یہ کہ اب یہ مدینہ کا رہنے والا سماک بن خرشہ خویلہ کے ساتھ ساتھ عبیل بن جاسر، قتمیر بن عبیل اور راس بن داویل کو تلاش کرتا پر رہا ہے اس کے علاوہ عدیم بن سائدہ نے ان تینوں کو یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سماک بن خرشہ نے اس کے بھائی جبیر بن سائدہ ایک دوسرے ساتھی عبر بن عیلیہ کے علاوہ زیاد بن موس اور اس کے بھائی مخرق بن موس کو بھی قتل کر دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد عدیم بن سائدہ خاموش ہو گیا تھا عدیم بن سائدہ جب خاموش ہوا تو نظار بن علیہ سے مسکراتی ہوئے اس کے شانے کو پکڑ کر پرجوش انداز میں ہیلاتی ہوئے کہا اے ابن سائدہ، تم نے ہم تینوں کو سماک بن خرشہ کے متعلق کیا امدہ تفسید اور کیسا نیا انکشاف کیا ہے اب میں آج اور ابھی سماک بن خرشہ کی طرف خوز کروں گا اب میں سمجھ گیا کہ سماک بن خرشہ کیوں عبیل بن جاسر اور خویلہ کی تلاش میں ہیں میں اسے بتاؤں گا کہ عبیل بن جاسر اور خویلہ دونوں دومتر جندل میں قیام کیے ہوئے ہیں اور میں اسے یہ بھی واضح کروں گا کہ میں قتمیر بن عبیل اور راس بن داویل کو تلاش کرنے میں بھی اس کی مدد اور تعاون کروں گا میری اس پیشکش پر مجھے امید ہے کہ سماک بن خرشہ ضرور مجھ پر اعتماد اور بروسہ کرے گا اور اسی اعتماد اور بروسے کے بلبوتے پر وہ میرے ساتھ دومتر جندل کی طرف آئے گا اور میں اسے یہاں کسی سرائے میں ٹہرانے کے بعد پھر تمہارے ساتھ والی سرائے سے ربح بن مازن اور عبید بن زیب پولے جاؤں گا اور پھر ہم تینوں مل کر اس سرائے میں سماک بن خرشہ پر حملہ آور ہوں گے اور اسے موت کے گاٹ اتار کر رگنے گے یہاں تک کہنے کے بعد نظار بن علیاس خاموش ہوا تو عدیم بن سائدہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہو گا اے نظار بن علیاس میرے دوست تم نے میرے دل کی بات کہی ہے اب تم یہاں سے مدینہ کی طرف اوز کرو جبکہ ربح بن مازن اور عبید بن زیب یہ دونوں میری حویلے کے باہر والے سرائے میں قیام کرتے ہیں اور جتنے دن بھی یہ دونوں اس سرائے میں ٹہریں گے ان کے تمام اخراجات میں برداش کروں گا اس کے ساتھ ہی وہ دینوں عدیم بن سائدہ سے مسافہ کرنے کے بعد اٹھ کرے ہوئے ربح بن مازن اور عبید بن زیب تو اس قریبی سرائے میں قیام کرنے کے لئے اندر چلے گئے تھے جبکہ نظار بن علیاس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہ دومتلن جندل سے نکل کر اپنے گھوڑے کو اس شہرہ پر سر پر دوڑا رہا تھا جو مدینہ کی طرف جاتی تھی ایک دن نظار بن علیاس مدینہ شہر میں داخل ہوا اور سماک بن خرشا کے دروازے پر اس نے دستگ دی تھوڑی دیر بعد سماک نے دروازہ کولا نظار بن علیاس کو اپنے سامنے دیکھ کر سماک بن خرشا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کسی قدر حیرت میں ڈوبی آواز میں بولا اے ابن علیاس تم یہاں وہ خدا مجھے امید تھی کہ تم قطعا میرے لئے کام نہ کرو گے سماک بن خرشا جب خاموش ہوا تب نظار بن علیاس نے اسے مخاطب کرتی ہے کہا اے ابن خرشا کیا تم تھوڑا سا وقت نہیں دیتے ہو کہ میں تم سے ایسی گفتگو کروں جس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے اس پر سماک اپنی گھر کا پورا دروازہ کولنے کے بعد باہر آیا آگے بڑھ کر نظار بن علیاس سے اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا میں تمہارے گھوڑے کو اندر باندھ کر اس کے چارے کا بندبست کرتا ہوں پھر تمہیں دیوان خانے میں مٹا کر میں تمہاری پوری گفتگو سنتا ہوں قبل اس کے کہ نظار بن علیاس جواب میں کچھ کہتا سماک بڑی تیجی سے اس کے گھوڑے کو اندر لے گیا اپنے گھوڑے کے قریب اسے باندھ کر اس کے لئے چارہ ڈال دیا تھا پھر اس نے مکان کا بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد دیوان خانے کا دروازہ کھولا اور نظار بن علیاس کا ہاتھ پکڑ کر وہ دیوان خانے میں لیا اسے ایک نشیس پر بٹایا پھر وہ نظار بن علیاس کے سامنے بیٹھا اور پوچھا اے ابن علیاس اب کہو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو نظار بن علیاس توڑی دیر تک سماک کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے اتمنان طلب نگاہوں سے سماک کی طرف دیکھتی کے پوچھا اے ابنی خرشا پہلے یہ کہو کہ جو کچھ میں تم سے کہوں گا کیا تم اس پر اعتماد اور بروسہ کر لوگے سماک نے بھی توڑی دیر کے لیے بڑے انہمہ کے ساتھ نظار بن علیاس کی طرف دیکھا اور پھر کہا تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو اگر تمہاری باتیں قابل بروسہ اور اعتبار کی لائک ہوئیں تو میں ضرور انہیں تسلیم کرلوں گا اور تمہاری تجویز کے مطابق عمل کروں گا اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس پر نظار بن علیاس بولا اے عبدو جانا تمہیں یاد ہوگا جب میں اور میرے دو ساتھیوں نے طبو کی طرف جاتی ہوئے تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی تو تم نے میرے دو ساتھیوں کو تو موت کے گاٹ اتار دیا تھا لیکن مجھے تم نے اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ میں تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے کام کروں گا اور عدیم بن سائدہ سے متعلق خبریں تمہیں پہنچایا کروں گا تم نے ان ویرانوں کے اندر مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں عدیم بن سائدہ سے جا کر یہ کہہ دوں کہ ہم نے سماک بن خرشا کو قتل کر دیا ہے اور یہ کہہ کر میں اس سے وہ رقم حاصل کر لوں جو اس نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا اے عبدو جانا میں تمہاری یہ بات اس وقت تو تسلیم کر کے تمہارے پاس سے روانہ ہو گیا تھا لیکن دراستے میں مجھے ایک خیال آیا اور وہ یہ کہ اگر میں نے عدیم بن سائدہ سے یہ کہہ دیا کہ ہم تینوں نے مل کر سماک بن خرشا کو قتل کر دیا ہے تو پھر میرے دو ساتھیوں کے رشتدار مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میرے جو دو ساتھی تھے وہ کہاں چلے گئے لہٰذا میرے پاس کوئی جواز نہ ہوتا کہ وہ کدھر اور کہاں گئے اس لئے جن باتوں کا میں نے تمہارے ساتھ بادا کیا تھا میں وہ نہ کر سکا کہ اگر میں ایسا کرتا تو میں اپنے دونوں مرنے والے ساتھیوں کی موت کو کیسے اور کیوں کر چھپا سکتا تھا لہٰذا عدیم بن سائدہ کی طرف جانے کے بجائے اے ابود جانا میں اپنی بستی کی طرف چلا گیا تھا اور اے ابن خرشا سنو انہی دنوں ہماری بستی میں ایک نیا انقلاب رونوما ہوا اور وہ یہ کہ ہماری بستی کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کریا جن میں میں بھی شامل ہوں میں اب الحمدللہ بد پرس نہیں مسلمان ہوں میں ابود نامی بد کے سامنے اپنے سر کو خم کرنے کے بجائے اپنے رب کے حضور اپنے سر کو خم کرتا ہوں اور میں یہ کام دن میں پانچ وقت ادا کرتا ہوں یعنی میں نماز کا بھی پابند ہوں اے میرے دوست اسلام قبول کرنے کے بعد میں چند دن تک اپنی بستی میں ہی ٹہرا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ مجھے عدیم بن سائدہ سے کس طرح نمٹنا چاہیے اس طرح میں نے اپنے دونوں مرنے والے ساتھیوں کی رشتداروں کو بتا دیا تھا کہ میرے وہ دونوں ساتھی ایک خادسے میں موت کے گاٹ اتار دئیے گئے ہیں اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انہیں قتل کرنے والا کون ہے تو میں نے انہیں تمہارا نام بتا دیا اور سنو اے ابن خرشا میرے دونوں مرنے والے ساتھیوں کی رشتداروں اور عزیزوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا لہٰذا ان دونوں مرنے والے ساتھیوں کے بائیوں نے تم سے انتقام لینے کا عہد کر لیا ان دونوں کے نام رباہ بن مازن اور عبید بن زیب ہیں یہ دونوں ہی پہلے دومتن جندل میں آئے وہاں یہ ود نامی بت کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے سامنے سر پس جود ہو کر انہوں نے عہد کیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں وہ سماک بن خرشا کو ضرور قتل کریں گے اس کے بعد یہ دونوں جوان یعنی رباہ بن مازن اور عبید بن زیب مجھے لے کر عدیم بن سائدہ کے پاس گئے میں نے عدیم بن سائدہ کو صاف صاف بتا دیا کہ سماک بن خرشا نے میرے دونوں ساتھیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے اور مجھے اس نے آمان دے کر جانے کی اجازہ دے دی تھی اب عدیم بن سائدہ نے ایک نئے کھیل کی اپدہ کی ہے اس عدیم بن سائدہ نے مجھے اور رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کو ایک باری رقم بھی دی ہے اور اس کے بدلے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں مدینہ کی طرف جاؤں جبکہ رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کو اس نے دومتن جندل کی ایک سرائے میں ٹہرا رکھا ہے مجھے تمہاری طرف بیجا گیا ہے تاکہ میں کسی بہانے سے تمہیں دومتن جندل لے کر آؤں اور عدیم بن سائدہ نے بہانہ مجھے یہ بتایا ہے کہ تم سماک بن خرشا سے جا کر کہنا کہ عدیم بن سائدہ نے پورے حالات مجھے تفصیل سے سنائے تھے لہٰذا میں تمہاری مدد کرنے کی خاطر عبید بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کرتا رہا اور میں نے انہیں ڈھونڈ نکالا ہے لہٰذا اب تم میرے ساتھ دومتن جندل کی طرف چلو اور خویلہ کو حاصل کرنے کے ساتھ عبید بن جاسر سے اپنا انتقام بھی لے لو تو اے ابن خرشا یہ ہے وہ بہانہ جو عدیم بن سائدہ نے مجھے بتا کر تمہاری طرف روانہ کیا ہے تاکہ تم دومتن جندل کی طرف میرے ساتھ چلو اور اس سے آگے عدیم بن سائدہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں تمہیں دومتن جندل کی کسی سرائی میں ٹہرا کر دوسری سرائی سے ربہ بن مازن اور عبید بن زیب کو اپنے ساتھ لوں اور ہم پھر تم پر حملہ آبر ہو کر تمہارا خاتمہ کر دیں اس طرح عدیم بن سائدہ یہ چاہتا تھا کہ ایسا کر کے ربہ بن مازن اور عبید بن زیب اپنے مرنے والے بائیوں کا انتقام بھی لے لیں گے اور سماک بن خرشا سے ہمیشہ کیلئے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اے ابنی خرشا یہ ہیں وہ حالات جن کے تحت میں تمہاری طرف آیا ہوں اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو پر کچھ کہنے سے پہلے اے ابنی خرشا ایک بات ضرور یاد رکھنا میں نظار بن علیاس اب بت پرس نہیں مسلمان ہوں اور قسم مجھے قابعہ کے رب کی ایک مسلمان کی حیثیت سے میں تم جیسے مسلمان بائی کے لیے اپنی گردن کٹوانا تو کیا اپنے جسم کے خون کا آخری کطرہ بھی قربان کر سکتا ہوں لہٰذا جو کچھ کام بھی تم کہو گے وہ میں کر گجروں گا اگر تم کہو گے کہ عدیم بن سائدہ کی گردن کٹنی ہے تو واللہ میں اس کا بھی کام تمام کر کے رکھ دوں گا میں ہر وہ کام کر گزروں گا جس میں تمہاری فلا تمہاری خوشی اور تمہاری فوض مندی ہو نظار بن علیاس کے خاموش ہونے پر سماک بن خرشا توڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس نے غور سے نظار کی طرف دیکھا اور کہا اے ابن علیاس اگر تم اسلام قبول کر چکے ہو تو میں تمہاری ہر بات پر اعتماد اور بروسہ کروں گا سنو میں تمہارے ساتھ ضرور دومتن جندل کی طرف جاؤں گا تم مجھے کسی سرائی میں ٹہرا کر رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کو وہاں بھلا لانا پھر تم دیکھنا کہ میں ان دونوں سے کیسے نمٹا ہوں قبل اس کے کہ وہ دونوں مل کر میرے لئے خطرہ بن جائیں میں اس خطرے کو اپنے راستے سے ہی ہٹا اور مٹا دینا چاہتا ہوں اس موقع پر نظار بن علیاس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اے ابن خرشا اب جبکہ تم میرے دینی بائے ہو تو میں تمہیں خطرات اور خطرات میں ہرگز ڈالنا نہیں چاہتا اور میں دومتن جندل میں تمہیں کسی سرائی میں ٹہرانا نہیں چاہتا وہ اس لیے کہ سرائی میں ٹہرا کر جب رباہ بن مازن کو اور عبید بن زیب کو بھلا کر لاؤں گا تو تم بہتر طور پر وہاں ان دونوں سے نمٹ نہ سکو گے سرائی کے اندر ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے کچھ جاننے والوں اور ساتھیوں کو بھی جمع کر لیا ہو اور وہ سب مل کر اس سرائی میں تمہارے لیے ایک مسئبت اور خطرہ بن جائیں اور یہ بھی خطرہ ہے کہ میری اس غیر موجودگی میں عدیم بن سیدہ نے کچھ اور ہی لائے عمل تیہ کر لیا ہو اور اس نے بھی اپنے کچھ ساتھیوں کو رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کی مدد کیلئے آمادہ کر لیا ہو لہٰذا اے ابنی خرشاہ میں تمہیں سرائی میں نہیں ٹہراؤں گا بلکہ تم دومتن جندل شہر سے باہر ٹہر جانا اور تمہیں وہاں ٹہرا کر میں عدیم بن سیدہ کی طرف جاؤں گا اور اسے جا کر کہوں گا کہ میں سماک بن خرشاہ کو عبیل بن جاسر اور خویلہ کی رہائش کی نشان دہی کرنے کے بہانے اسے اپنے ساتھ لے تو آیا ہوں لیکن یہاں آ کر جب میں نے اسے سرائی میں ٹہرانا چاہا تو اس نے کسی سرائی میں ٹہرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہ وہ اس بات پر بزید رہا کہ میں پہلے عبیل بن جاسر اور خویلہ کی رہائش گاہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں کسی سرائی میں قیام کرنا پسند کروں گا میں عدیم بن سیدہ سے یہ بھی کہوں گا کہ میں نے اپنی طرف سے بہتری کوشش کی کہ سماک بن خرشاہ کو کسی سرائی میں ٹہرنے پر آمادہ کر سکوں لیکن میں ایسا نہ کر سکا لہٰذا میں سماک بن خرشاہ کو ٹالنے کیلئے ایک ایسے مکان کی طرف لے گیا جو پہلے سے میری نگاہ میں تھا میں نے اسے مکان دکاتے ہوئے کہا کہ پہلے عبیل بن جاسر خویلہ کو لے کر اسی مکان میں رہتا تھا پر اب تو یہ مکان خالی پڑا ہے شاید اسے خبر ہو گئی ہے کہ اس کے دشمنوں کو اس کی رہائش کا پتہ سل گیا ہے لہٰذا وہ یہاں سے کہیں جا چکا ہے پھر میں عدیم بن سیدہ کو یہ چکمہ بھی دینا شروع کروں گا کہ جب سماک بن خرشاہ کو یہ علم ہو گیا کہ عبیل بن جاسر اور خویلہ یہاں نہیں ہے تو اس نے کسی سرائے میں قیام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ واپس جانا چاہتا ہے جبکہ میں اسے شہر سے باہر روک کر آیا ہوں اور اب کسی سرائے سے اس کے لئے زادیرہ لے کر آؤں گا اور اس کے بعد وہ یہاں سے کوچھ کرے گا لہٰذا میں عدیم بن سیدہ سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آدمی سماک بن خرشاہ کے پیچھے لگا دے جو دومتل جندل سے توڑی دور جا کر سماک بن خرشاہ کا کام تمام کر دیں یہاں تک کہنے کے بعد نظار بن علیاس توڑی دیر کیلئے رکا پھر اپنا سلسلہ کلام دوبارہ زاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اے ابن خرشاہ جب میں عدیم بن سیدہ سے یہ بات کہوں گا تو میرے خیال میں وہ رباہ بن مازن اور عبید بن زیب دونوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا اور وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ میں بھی رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کی مدد کروں تاکہ ہم تینوں مل کر تم سے نمٹ سکیں لیکن میں اس موقع پر عدیم بن سیدہ سے یہ کہوں گا کہ سماک بن خرشاہ کے تاکب میں صرف رباہ بن مازن اور عبید بن زیب ہی جائیں اگر وہ دونوں اسے نمٹ لیتے ہیں تو بہت اچھا اور اگر ان دونوں کو سماک بن خرشاہ نے موت کے گاٹ اتار دیا تو پھر کم از کم میں سماک بن خرشاہ کے بروسے کا آدمی تمہارے پاس رہوں گا اور پھر کھوئی تمہارے خلاف لائے عمل تیار کرنے کے لئے میں اس کے حق میں نفع بخش اور سودمت ہو سکتا ہوں میرے خیال میں عدیم بن سیدہ میری اس بات کو مان لے گا اور تمہارے ساتھ تعلقات رکھنے کے لئے وہ مجھے رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کے ساتھ روانہ نہیں کرے گا عدیم بن سیدہ کو یہ چکر دینے کے بعد میں بھی رباہ بن مازن اور عبید بن زیب کے پیچھے پیچھے چوری چپے ہو لوں گا اور جب وہ دونوں تم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کی خلاف تمہاری مدد کروں گا تاکہ ہم دونوں مل کر ان دونوں کا کام تمام کر دیں ویسے جو میں نے تمہاری تیغزنی اور تمہارے حملہ آبرخونے کا انداز دیکھ رکھا ہے مجھے یقین واسق ہے کہ تم دونوں سے اکیلے ہی نمٹ سکتے ہو بہرحال میں بھی موقع پر موجود ہوں گا اور بوقت ضرورت تمہاری مدد کروں گا اس طرح رباہ بن مازن اور عبید بن زیب سے نمٹنے کے بعد میں اور تم دونوں رات کی تاریخی میں عدیم بن سیدہ کی حویلی پر شب کون ماریں گے اور اسے بھی موت کے گاٹ اتار کر رکھ دیں گے کیونکہ یہ عدیم بن سیدہ ہی ہے جو تمہارے خلاف سازشیں اور دھوکہ دہی کی کاربائیوں کو ترتیب دینے والا ہے